اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہوں بلکو ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج بھی بہت اچھی ریسپی منا رہی ہوں آج بھی منا رہی ہوں چکن مندی جس کو جو ہے ایرابک رائس بھی کہتے ہیں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی تو سٹارٹ کر رہے ہیں چکن مندی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک پتیلا لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً جو ہے میں ڈال دوں گی یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ دو عدد کے قریب جو ہے میں نے تیز پتہ ڈال دیا اس کے اندر اس کے پاس جائے گی اس کے اندر دارچینی جو کہ میں نے یہ تقریباً چھوٹی چھوٹا ٹوڑا میں نے دارچینی کا ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی 5 سے 6 سابود کالی مرچے 5 سے 6 میں اس کے اندر ڈال دوں گی لوگ 1 ٹیسپون کے برابر اس پر چلا جائے گا زیرہ اور 1 ٹیسپون کے برابر اس پر جا رہا ہے سابود دھنیا 1 ٹیسپون کے برابر ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سوف اور بس اس مسالے کو جو ہے اچھا سا بھول لیں گے اچھی تھی جو ہے گرم مسالے کے خوشبو آ جائے گی تو پھر میں اس کے اندر دوسرے اچھا جی بسارے کی اچھی خوشبو آ گئی تو تقریباً میں چار سے پانچ اس کے اندر میں نے ہری لائچی بھی اٹ کر دی ہے اس میں یہ آپ ضرور اٹ کیجئے گا اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اچھا جی ہری لائچی بھی خوشبو آ گئی اچھی سی تو میں اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں جنجر اور گارلک کا پیسٹ یہ میں نے تقریباً 1 ٹیبر سکون کے برابر جو ہے اچھا سا جو ہے فریش فریٹ جو ہے میں نے اس کو کوٹ لیا تھا اس کے اندر ایک پیاس ڈال دوں گی بڑی پیاس لے لی تھی اور میں اس کو جو ہے رفلی چاپ کر لیا تھا پیاس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ بس یہ سوفٹ ہو جائے کلر چینج ہو جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ہمیں بلکل بھی اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں جی پیاس جو ہے اچھی سی ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے زیادہ میں نے اس کو کلر نہیں دیا کیونکہ مجھے اس کو اندر جو ہے چکن کو جو ہے مجھے فری کرنا ہے اچھا چھے میں نے یہ لے لیا تھے لیک پیس جو ہے تک کا جو ہوتا ہے بیسکلی چکن کا وہ میں نے لے لیا ہے آپ چاہے تو پوری ہول چکن سے بھی اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں اچھا اب ڈال کر جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے اچھا سا کلر دے دینا ہے بلکل اس کے پیاس کے ساتھ اس کو فرائی کر لینا ہے اچھا سا کلر آ جائے گا آگے پیچھے کر کے 10 مٹ اس کو ایک سائٹ پکانا ہے اور 10 مٹ اس کو جو ہے دوسری سائٹ پکانا ہے اور بس اس کو اچھا سا کلر دے دوں گی میں اس کے بعد اس کو ٹرن کر دیں گے پھر اس کے ادھر جو ہے پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ چکن کا بھی جو کچھا جو فیور آتا ہے کہ چکن کا وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے اور اچھی سی ہے پیاس کے ساتھ ہی فرائی ہو جائے پیاس کو زیادہ ڈال کر کر چکن مد ایٹ کیجئے گا کیونکہ بھی آپ کی چکن جو ہے بہت زیادہ جو ہے پیاس پر بلیک ہونے لگ جائے گی اب دہنا میں نے اب جو ہے میں نے پیا سوری اب جو ہے میں نے آج کو تیز کر دیا ہے تاکہ اچھا سا جو ہے چکن کے اوپر کلر بھی آ جائے اور اس کا جو ہے پانی بھی جو ہے تھوڑا سا درائی ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا گولڈن سائز کا کلر آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر پانی اور دوسرے مسائلے جو ایٹ کرنے ہیں پاوڈر وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر ہول چکن لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر پیسز بھی لے سکتے ہیں میں جو ہے اس کو تکر رانج ہو ہوتی میں اس کے ساتھ اس کو پکا رہی ہوں پھرا سا اس کو آگے پیچھے کر دوں گی تاکہ یہ بھی جو ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری پیاز بھی جلینا نیچے پیاز اگر آپ کی زیادہ براون ہو رہی ہے تو اس پوائنٹ پر آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیجئے گا تاکہ پیاز بھی جو ہے جلینا چکن کو جو ہے میں نے اچھے سے دونوں سائٹ سے جو اچھا سا کلر دے دیا ہے تقریبا اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں دونوں سائٹ سے میں نے پانچ پانچ پٹ جو ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے جلکل گولڈن گولڈن ساتھ کا کلر ہو رہا ہے اب جو ہے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گے پانی تقریباً ایک لٹر کے قریب میں اس کے اندر پانی ایٹ کر رہی ہوں پھر ہمیں اور میر ہوگی تو اس کے اندر اور پانی ایٹ کر دیں گے اچھا جیس کے ساتھ ہمیں جو ہے کچھ مسالے ایٹ کرنے ہیں مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں ہزوے زائی کا نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں چک کر آپ جو ہے نمک کو ایٹ کر دیجے گا اس کے ساتھ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر چکن پاوڈر اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ یہ ضرور ایٹ کر دیں گا ہاف ٹیسپون اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ہلدی اچھے سے کلر کے لیے اور ہاف ٹیسپون ہی میں اس کے اندر پیپری کا ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر ڈال ریٹ شری کا پاؤنڈر ایٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر لال مرچ جو آتی ہے تلہار لال مرچ آپ وہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر بس یہ دیکھے سارے مسالے میں نے ایٹ کر دی ہیں اس کے اندر اور اس کو جو ہے میں پکنے کے لیے رک دوں گی تقریباً جو ہے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے پکاؤں گی ہلکی آج پہ پکا نہیں کہ چکن جو ہے پک جائے لیکن اتنا دھیا رکھنا ہے کہ چکن ریشانہ ہو بس اب اس کو پکانے کے لیے رک دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم چیک کریں گے تھوڑی دیر میں چلے جی آپ کر لیتے ہیں اس کو چیک تقریبا اس کو 20-25 منٹس ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور اب اس کو چیک کر لیتے ہیں چکن کو اور یہ دیکھے چکن نے بلکل بون چھوڑ دیا ہے یہ تقریباً جو ہے یہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے یہ چکن کوک ہو گئی ہوگی اب جو ہے میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی یہ لیک پیسز میں نے جو ہے ایک کلو کے برابر لیے تھے آپ چاہیں تو اسی وزن سے جو ہے پوری چکن بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا جی یہ میرے پاس جو ہے بچیوی ریمیننگ جو ہے اس کی ساری یخنی ہے آپ چاہیں تو اس کو سارا چھان لیں سارا جو اگر گرم مسالہ آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اچھا جی میں نے جو ہے چاوال بھگو کر رکھتے ہیں تقریباً جو ہے میں نے چاوال لے لیے تین کپ کے برابر اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اب جو ہے میں اسی یخنی میں جو ہے میں یہ چاوال شامل کر دوں گی کیونکہ اچھا سا سٹاک ہمیں چاہیے چاہیے تھا ہمیں چاوالوں کا او صوری چکن کا اب جو ہے ہم نے سٹاک سارا نکال دیا ہے تو اسی والے سٹاک میں ہم اپنے چاوالوں کو جو ہے ہم پوک کر لیں گے اچھا جی آپ دیکھیں چاوال جبکو ڈرائے ہو چکے ہیں بلکل دم پہ آ چکے ہیں چاوال تو اب جو ہے میں اس کو ڈھک دوں گی ڈھککن ڈھاپ کر ہلکی آج پہ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دم پر اور یہ ہمارے جو مندی رائز ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے اب جو ہے چکن کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم آگے کا سٹیپ کرتے ہیں چاوال کو دم پہ اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑا سا اوائل کیونکہ ہمیں اب جو ہے چکن کو تھوڑا سا روست کرنا ہے آپ چاہے تو آن میں کر لیں اور آپ چاہے تو اس کو آن میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیمر میں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز پہ کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا میں اس کو جو ہے سمپل چولے پہ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے آئیل جو ہے گریز کر دیا اس کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے میں رک دوں گی چکن یہ میتھڑ ضرور کیجئے گا کیونکہ سٹیپ ضرور کیجئے گا کیونکہ سپ چکن بہت اچھی جو سی بنتی ہے کیونکہ یہ بوائل تو ہو چکی ہے لیکن وہ بوائل والا جو اس کا فلیور ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یہ والا سٹیپ کرنے سے اچھا جی میں نے جو ہے کچھ پیاس کاٹ لیے تھے یہ بی بی جو انیانز ہوتی ہے وہ ہے مرے پاس اور ساتھ ہی جو ہے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہری مرچے بس ہی اسی کے ساتھ جو ہے یہ اچھا سا روست ہو جائے گا چکن اچھا جی چکن ڈالنے کے بعد مجھے ایک سپائز بیس کے اندر ایٹ کرنا تھا وہ میں بھول گئی تھی تو اپس سے ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کرتے چاہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر جو ہے دھنیا پاوڈر سپرنکل کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ اور بس اس پہ اس طریقے چلا کر جو ہے اس کو اچھا سا ہم اسٹیم کر لیں گے اچھا سا کلر آ جائے گا اس کا اور بس ہی ہماری جو چکن ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے گی اب جو ہے چکن کو چیک کر لیتے ہیں اس کو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آج کر دی تھی میں نے ڈھکڑ اس کے اوپر ڈھاپ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ بی بی آنئنز کتنی اچھی سی جو ہے یہ پھرائی ہو گئی ہیں اور کتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ کیوٹ سی لگ رہی ہیں اچھا جو ایک بار میں نے اس کو ترن کر دیا تھا تاکہ دونوں سایڈز جو ہے یہ کھو جائیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا جو ہے اس کا کلر آ گیا ہے اور اندر سے بلی میرے بہت زیادہ جوسی، ٹینڈر بن کر تیار ہوں گی ہے اور یہ دیکھیں بلکل یہ جو ہے یہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے رائز بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے رائز کو چیک کر لیتے ہیں اس کو تقریباً جو ہے میں نے دم پہ رکھا تھا دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ اور اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے خلے خلے چاول یہ بن کر تیار ہو گئے اور چکن بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں ایک مزیدار سی جو اس کی چٹنی بنتی ہے ٹیماتل کی وہ تیار کر لیتے ہیں چلے جی اب بنا لیتے ہیں چٹنی ٹیمارٹر کی جو اس کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے جو باہرم کھانا جاتے ہیں تو یہ چٹنی جو ہے ملتی ہے اس کے اندر میں لے لیے تقریباً دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر تھے دو میں نے ٹیمارٹر لے لیے اگر آپ کے پاس میریے میں تو آپ تین لے لیجے گا اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر چھوٹی پیاس تھی میرے پاس وہ ڈال دیوں میں ایک قدر بڑیے تو آدھی ڈال دی جیگا اس کے بعد میں اس پر ڈال رہی ہوں تین سے چار جو ہے ساری پاس سے چھے ہیں میں نے جو ڈالیں اس کے اندر گارلک سابود ڈال دیے تھے اور اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہاف لیمن جیوس بہت اچھا فلیور آتا ہے لیمن جیوس سے ضرور اٹ کیجئے گا اور لاس میں جو ہے میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہز بے زائی کا آپ جتنا پسند کرتے ہیں آپ اتنا ایٹ کردیں اس کے اندر میں تقریبا اس کے اندر ہاف تیسپون کے پیابر میں نے اس کے اندر نمک ڈال کر دیا اب جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے بلینڈ کر دینا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کو برز جو کورسلی جو ہم بلینڈ کرتے ہیں وہ کرنا ہے اور اس کو جو ہے روک روک کے جو ہے مشین چلا بہت اچھے سی بلینڈ بھی ہو جائے اور بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنانا اس کا اور پانی میں نے ایٹ نہیں کیا کیونکہ ٹیمارٹر کا اپنا پانی ہوتا ہے تو بہت اچھی سی ہی ہماری چٹنی جو ہے تیار ہو جائے گی اچھا جی دیکھیں اچھی سی بلینڈنگ ہو گئی ہے اب میں جو ہے اس کے اندر ہرا دھنیا بھی ایٹ کر رہی ہوں تکریبا جو ہے ٹو ٹیبر سپون کے برابر جو ہے میں اس کے اندر ہرا دھنیا ایٹ کر رہی ہوں سے بہت اچھا فلیور آجاتا ہے خوشبو بہت اچھی آجاتی ہے بس ایک بار اور چلا دیکھیں اور بس یہ دیکھیں اچھی سی ہماری چٹنی بھی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو چلیں اب سرف کرتے ہیں چکن بندی کو چلیں جی اب مزیدار سے جو ہے اپنے رائز اور چکن بندی کو جو ہے سرف کرتے ہیں آپ اس کو عربی رائز بھی کہ سکتے ہیں ساودی عرب میں جو ہے یہ بہت ہی مزے کے ملتے ہیں اور ہم جب گئے تھے ہم نے یہ ٹرائے کیے تھے بہت ہی لازیز اور مزیدار جو ہے یہ عربیان رائز وہاں پہ جو ہے اس کو بندی بھی کہتے ہیں عربیان رائز بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اپنے گھر پہ کیونکہ سردیاں ہیں ایسی چیزیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں گرم گرم جب آپ بنائیں گے تو آپ خود بھی آپ انجوئی کیجئے گا اور آپ کی فیملی بھی انشاءاللہ بہت انجوئی کرے گی کیونکہ بنتے اتنے ہی مزے کی ہیں کیونکہ کچھ ڈیفرنٹ بریانی پلاو اور کور میں سے جب آپ کچھ ہٹ کر بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کا جو ہے آپ کا بنتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے رائز اس کے اوپر ڈال دی آپ اس کو جو ہے تھال میں بھی سرف کر سکتے ہیں تھال میں بھی سرف کیا جاتے ہیں مندی کو آپ اس کو تھال میں بھی سرف کر سکتے ہیں اب جو ہے میں اس کے اوپر اکھ رہی ہوں یہ چکن آپ اس کو چاہیں تو سپائسی بھی کر سکتے ہیں چکن کو یہ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے چکن اس کے اندر اب جو میں نے اس کے ساتھ جو انیونز رکھی دی وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی کیونکہ اس کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اس کے اندر اور اگر آپ کے بس بی بی انیونز نہیں ہیں تو آپ ایک بڑی پیاس کے چار ٹکڑے کر بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بس یہ دیکھیں ہماری مندی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے ہم سرف کرتے ہیں سالسا کے ساتھ سالسا بیسکلی ٹیماتر کی چٹنی جو ہم نے بنای ہے میں اس کے ساتھ سرف کروں گی اور ہری چٹنی اگر آپ کے باس ہے جو ہے اس کے اندر آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور یہ لیجے جی مزیدار سی مندی ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگوں میں ہی ریسیپی پسند آئی ہوگی اس کو آپ ٹیماتر کی چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت ہی مزا آئے گا اور آپ کی فیملی بھی بہت انجوائے کرے گی اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور جو جو مندی چیل پر نئے ہے thank you so much میرے چینل کو لائک کرنے کے لئے سسکرائب کرنے کے لئے اور اسی طریق سے مرے چل کو پسند کرتے رہے گا till then اللہ حافظ